نماز کے پانچ ارکان ہیں نا اسلام کے اسلام کے پانچ ارکان ہیں کیا ہے پہلا توحید ایک علیمہ ہے دوسرا ہے نماز اب دوسرے نماز کو لیجئے کہ ہم کمپلیٹ سے ہم نماز کتنا معلوم ہیں بس بہت سارے اسلامی بھائی دل برداشتہ ہو یا نہ ہو آپ کا دل دکھے آپ کا دل ٹوٹے کچھ بھی ہو جائے دل ٹوٹے گا تو ہی کچھ نہ کچھ کام کر ہو سکتا ہے دل پہ چوٹ لگے گی تب ہی جا کر ہو سکتا ہے کتنے ایسے نمازی ہیں چالیس پچاس سال کے نمازی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے نمازی ہیں جنہیں مکمل نماز نہیں آتی ہے جنہیں اتحیات نہیں آتی ہے جنہیں سورة فاتحہ مکمل صحیح سے نہیں آتی جنہیں سورة صحیح سے نہیں آتی ہے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آپ کسی آپ کی جب قرآن کے پاس جاکے سنائیں کہ آپ کا قرآن کیسا ہے آپ کی نماز ہوگی کی نہیں ہوگی ہے فرض ہے نماز چھوٹ نہیں ہے آگے کھڑے ہو گئے قیام معلوم ہے جھکنا معلوم ہے سجدے میں جانا معلوم ہے اور سجدے میں جانا کیا معلوم ہے سجدہ بھی کرنا بھی معلوم نہیں ہے سجدے میں تمہاری ٹانگیں اوپر رہتی ہیں سجدے کے فرائض مکمل نہیں ہوئے واجبات آپ کے مکمل نہیں ہوئے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوئے یہ قیال خام ہے کہ میں نماز پڑھتے جا رہا ہوں یہ تو یہ ہے کہ نماز چھوڑ رہے ہو خبر میں گرفت آ رہی ہے خبر میں اندھیرہ ہوگا نماز خبر میں روشنی لاتی ہے اب نماز نہیں پڑ گئے جاؤ گے عاشقِ رسول ہے وہ خبر میں روشنی آجائے کہاں سے آجائے عاشقِ رسول ہے سرکار آنے کی بات کرتے ہو عاشقوں بے نمازی ہو تو رسول کے آنے کی بات کرتے ہو تمہارے خبر میں روشنی تک نہیں آئے گی اب نے تو خیال خان کر لیا عاشقِ رسول ہے عاشقِ رسول سرکار کا عاشق بھی کا داڑی کو ملاتا ہے سرکار کا عاشق بھی کا داڑی کو ملاتا ہے کیوں چہرے سے عشق کا اظہار نہیں ہوتا عاشقِ رسول بھی یہ داڑی بھی ملاتا ہے کیسا عشق ہے تیرا عاشقِ رسول نے نماز نہیں پڑتا کیسا ترا عشق ہے رسول نے آخری وقت تک نماز کی تاقید فرمائی آپ کا معلوم ہے رسولِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری لمحے آخری ساندھے کر رہے تھے رسولِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے تیم جو ہے وفاتِ ظاہری فقاریں تو علیہ وسلم کی ہو رہی تھی تو رسولِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر ادھیان لیا نماز کی اہمیت اور مصواق کر کے وضوع کے لئے اشارہ فرمایا نماز کا ٹائم پوچھا مولا علی مولا علی کے وفادار کہنے والو اور شاہر آپ کو علی کے دیمانے کہنے والو کہ کیسی تمہاری دیمانی ہی ہے علی تو نماز میں چہیز ہو رہے ہیں حسن و حسین تو ارے پنجتن پاک کے کیا ماننے والے ہو ارے تم نماز چھوڑنے والے تم تو پنجتن پاک کے ماننے والے بھی نہیں ہو ایشہ اور پنجتن کے ماننے والے ہم ہیں اور نماز چھوڑ رہے پیسے پنجتن کے ماننے والے ہو تم ارے پنجتن تو پورے پنجتن تو نماز میں چلے گئے ہیں نماز کے اہمیت تو نہیں معلوم نماز فرض کیا ہے نماز کیسے فرض ہوتی ہے نماز کس ٹائم میں فرض ہے دیکھئے شرائط نماز کیا ہے آپ کا معلوم ہے شرائط نماز معلوم ہے فرائط نماز معلوم ہے یا فرائط نماز نماز میں فرائط کیا فرض معلوم ہے نہیں معلوم ہے علم ہے وہ علم حاصل کرنا فرض ہے نہیں معلوم ہے زندگی ہائے سے کھپا رہے ہیں شادیاں اور بچے پیدا کر رہے ہیں ارے غسل نہیں معلوم ہے غسل نہیں معلوم کیسے غسل فرض ہوتا ہے غصر صحیح سے نہیں کر پاتے غصر کے فرائض کیا ہیں مو دولے کہ نہا لیے تو ہو گیا کس سائن میں کیسا غصر کرنا مانو میں کیا نیت کرتے ہیں مانو میں زندگیں ہی سے کھپا رہے بچے پیدا ہو رہے غصر بھی پرز نہیں ہو رہا غصر بھی اتر نہیں رہا ہے پھر دوسرا جماع ہو رہا ہے تمہارا نہ باقی میں پھر دوسری مردبہ جماع کر رہا ہے تمہارا تمہارا غصر نہیں اتر رہا نمازوں کو آ رہا ہے تمہیں لو خیال تو کرو کہ ہم آئے کیوں ہیں شرابت و بب کرامت اللہ نے کیوں دیئے ہیں انسان کو بچے پیدا کرنے کے لیے بریانی میں کھانے کے لیے مصر مصر کمرے پہنے کے لیے اللہ نے دیئے فرائض نماز معلوم کرو پہلا تویی دوسرا نماز ہے اس کے لیے تو ہم نے حلق ذکر میں اپنا شروع کر دیا علم ندنی سیکھنے والوں علم ندنی سے پہلے شریعت کا بھی علم سیکھو ہمارے یہاں پر جمعہ کے دن بعض نماز عشاء سانے نو پہ جیسے جو ہیں وہ ذکر کی محمل ہے اور اس میں ہم فرائض نماز شرائض نماز پوری شریعت کا علم بھی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دبارک و تعالی اگر مولا کا فضل پیرے طریقت کا اگر پیرے طریقت کی نظر کرم ہوئی تو ہم علم ندنی بھی دیں گے انشاءاللہ دبارک و تعالی آئے تو صحیح ہم منعقب کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ مت آؤ صرف سلسلے والے آؤ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف سلسلے ہم میں بھی آؤلہ ہے ہر سلسلے والا آئے ہم کسی سے بغاوت نہیں رکھتے ہم کسی سے نفرت نہیں رکھتے ہم سب کو بلا رہے ہیں آؤ اس لئے اور تم سلسلے والے نہیں بھی ہو تم نے بیعت نیمی کی ہو تب بھی آؤ حلقہ ذکر میں آؤ سیکھو تو علم کیا ہے اب نہیں سیکھو کہ تم موت کا کوئی حروسہ نہیں ہے کب آ جائے موت علم حاصل کرو ماباپ علم نہیں حاصل کرے گے بچوں کو کیا علم دے گے سکول بھی پڑھاؤ کارل میں پڑھاؤ جہاں پڑھانا ہے پڑھاؤ لیکن اپنے بچے کو علم دین بھی سکھایا تھا اپنے بچے کو علم دین سکھاؤ فرفرز ہے علم دی طلب العلم فریضتن علا کل مسلمین و مسلمہ ہر مسلمان مرد عورت کو علم حاصل کرنا فرز ہے یہ کو غیات تو